دو کروڑ سے زائد آبادی والا شہر کراچی جس کی اس طلقوں پہ ہمیں روزانہ ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی کے باپ بھائی اور بیٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا شمار جانونوں سے بھی بتتا کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اس معاشرے کو نہ تو پرواہ ہے اور نہ ہی ضرورت منشیات وہ ناسور ہیں جس نے انہیں اس دورائے پہ لاکے کھڑا کر دیا منشیات کا استعمال ہماری نوجوان نسل میں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے نت نئے قسم کی منشیات مارکٹ میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے لا جانے کتنے نوجوان اس کی لط میں پڑے نظر آتے ہیں اور اب تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ قواتین میں بھی اس کا روجان بڑھتا چلا جا رہا ہے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ میں یہ زہر آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے جس سے اگر نہ روکا گیا تو نتائج بہت سنگین ہوں گے منشیات کی فروغ کرنے والے اس کام میں منشیات کے آدھی لوگوں کو ہی آگے کرتے ہیں اس کی لط میں پڑے ہوئے لوگوں کو اگر منشیات نہ ملے تو وہ اس طرح تلپتے ہیں جیسے مشلی بن پانی کے ٹیم ٹارگٹ ایسے لوگوں کے خلاف کافی سالوں سے جنگ کر رہی ہے منشیات کی لط میں پڑے ہوئے لوگ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں اس بارے میں کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں دی ہوگی اب روزانہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہم نے اپنی زندگی کا ایک دن منشیات کے لط میں پڑے ہوئے لوگوں کی طرح گزارا با خدا یہ ہماری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا ٹیم ٹارگٹ نے عوام کو آگائی دینے کے لیے ایک دن اس منشیات کی لط میں پڑے ہوئے انسان کی طرح گزار کے دیکھا جو روزانہ کی بنیادوں پر ایسی زندگی گزارتا ہے ہم نے منشیات کی لط میں پڑے ہوئے انسان کی طرح گٹ اپ کیا اور سرکوں پہ نکل پڑے اب یہ دیکھنا تھا کہ اگر منشیات کی لط میں پڑا انسان صبح کے ناشتے کے لیے کسی چائے کے ہوتل پر جانا چاہے اور اس کی جیب میں پیسے بھی موجود ہوں تو اسے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ٹیم مہمران نے اس چائے کے ہوتل کو کفیہ کیمروں کی مجد سے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا میں نے کام آدمی کی طرح انڈے پراتے اور چائے کا آرڈر دیا لیکن آ کر کیوں وہ مجھے دھتکار رہا تھا یہ گوارہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے ہوتل پر ایک منٹ بھی بیٹھوں جبکہ اس کا ہوتل کوئی بڑا ہوتل نہ تھا یہ بھی ایک عام سا آدمی ہے لیکن اس نے مجھے دھتکار کے دھکے دے کر بھگا دی ان دھکوں کے بعد میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اگر منشیات کی لط میں پڑا انسان کسی جگہ نوکری کرنا چاہے تو کیا معاشرہ اسے نوکری دے گا؟ اس ورک شاپ میں مرک تماشا ہی بنایا گیا اگر کسی منشیات کی لط میں پڑے انسان کو کوئی تکلیف ہو اور وہ ڈاکٹر کو دکھانا جائے تو کیا ہسپتال میں پیسے دینے کے باوجود بھی ڈاکٹر مل سکتا ہے؟ میرے ہلیے کو دیکھتے ہی چوکیدار نے مجھے اندر جانے سے روک دیا وہاں سے ٹھوکر کھا کر اب مجھے پھوک کن کر رہی تھی اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ دھپیر کا کھانا کسی ڈھابے والے معمولی ہوتل سے کھا کر دیکھ لیا جائے اس ہوتل پہ کام کرنے والے شخص نے مجھے لطارنا شروع کر دیا لیکچر وہ مجھے دے رہا تھا لیکن کھانا نہیں دینا چاہتا تھا اس کے موں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح گس رہا تھا شخص نے مجھ سے پیسے لینے کے بعد مجھے دھتکارتے ہوئے زمین کا ایک گندہ کونہ دکھایا وہاں بٹھا کر مجھے کھانا دیا گیا یعنی پیسے بھی پورے لیے گئے اور کھانا بھی خیراتیوں کی طرح کیا گیا ایک یہ خوائش کے زخم نہ دھل 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 کے ایک یہ حسرت کے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جہاں منشات انسان کو جانور سے بتر بنا دیتی ہے وہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ آویرنس دیں کہ وہ اس کی لخص سے دور رہے اور نہ صرف دور رہے بلکہ اس کے بیچنے والوں کے خلاف آواز ضرور ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہو تو آپ پلس یا ہمیں ضرور انفارم کر سکتے ایسی ہی ایک انفرمیشن ہمیں موصول ہو ٹیم ٹارگٹ اپنے دفتر میں موجود تھی کہ ہمیں ایک کال موصول ہوئی کہ پی آئی بی کے علاقے میں ابھی بھی چوری چھپے منشیات کا کام چل رہا ہے ہم نے فوری طور پہ ایسی چو پی آئی بی سے رابطہ کیا پی آئی بی کا علاقہ ماضی میں منشیات فروشوں کی عماجگاہ تھا جہاں لائن لگا کر منشیات فروغ ہوتی تھی ہم نے ماضی میں پلس کے ساتھ منشیات فروشوں کے خلاف کافی کام کیا تھا اور ماضی کی طرح یہاں پر اب کام نہیں چل رہا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ ابھی بھی کون یہاں پر چوری چھپے اس کام کو سر انجام دے رہا ہے کیونکہ اس علاقے میں منشیات کے عادی لوگوں کا بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں کہیں نہ کہیں اس کی فروغ کی جا رہی ہے ہم نے ایسی چو پی آئی بی کے ساتھ مل کر ایک ٹی میٹنگ تشکیل دی ہم نے ایک بار پھر منشیات کی لط میں پڑے ہوئے شخص کا روپ دھارا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کون ہے جو اس پلیس کام کو سر انجام دے رہا ہے کسی کو بتا رہے نہیں ہے سر ڈیلر سلیم ہے ندی کے پاس آپ کو ملے گا ٹھیک ہے بھائی ہم نے اپنے قدم ایک بار پھر اس سخص کی جانے بڑھا دی ہے جس کا نام سلیم کچڑا تھا یہ لوگ جن جگاؤں پر بیٹھتے ہیں وہ جگائیں انتہائی گندی اور غلازت کے ڈھیڑ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ہماری ملقات ایک اور شخص سے ہوئی جس نے چند پیسوں کے اے وقت ہمیں سلیم سے ملوانے کا دعویٰ کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا سلیم کچڑا ہی مین ڈیلر ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے بلا آخر ہم سلیم کچڑا تک جا پہنچے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا سلیم کچڑا خود منشیات کی لطب میں پڑا ہوا کچڑا اٹھانے والا ایک آدمی تھا ہاں یار کتنے کا اعمال بڑاوات بڑاوات در آئیے دیر ہے دس ہزار کی دس تو بہت زیادہ بولا ہے بھائی تو ایسے زیادہ نہیں ہوا کیوں بھائی اتنا تو مہنگا نہیں چلنا جتنا تو دیرہ یار جو بحث چند پیسوں میں ٹوکن خرید کے لاتا تھا اور پچاس سے سو روپے اوپر کر کے بیچا کرتا تھا سلیم سے ہم انفورمیشن موصول ہوئی کہ انصط کے پیجے شامو نامی ایک عورت ہے جو یہاں مال سپلائی کرتی ہے ہماری عادی کھوچ پوری ہو چکی تھی اباری تھی کہ سورت کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا جائے یہ عورت کون تھی اور کن روپوں میں ہمیں سلکوں پر نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں اگلی زبا ایس ایچو پی آئی بی شاکر صاحب اپنی ٹیم کی ہمراہ سلیم عرف کچھرا کو گرفتار کر کے لے آئے جی ناظرین سخمہ ایس ایچو پی آئی بی شاکر صاحب نے کاروائی کیا اور دو بندے جن کے پیشے کافی دنوں سے رہ گی چل رہی تھی وہ بندے ابھی گرفت میں آئیں اور ابھی ان کو پگڑ کے ایس ایچو پی آئی بی شاکر صاحب جو ہیں وہ بھی لے کر آئیں ان کو یہاں پر دو بندوں کو یہ مناظر اس وجہ سے ہم کیپچر نہیں کر سکے کیونکہ اگر سلیم کو اٹھاتے وقت ان لوگوں کو ذرا سیلی بھنک ہو جاتی تو یہ لوگ اس جگہ سے رفو چکر ہو جاتے سلیم کو تھانے لائے گیا یہ خود اس لط میں ڈوبا ہوا انسان تھا ان کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ پکڑے بھی جائیں تو پولیس کے کسی کام کے نہیں کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کا لوک اپ میں انتخال ہو جاتا ہے اور پھر سارا ملمہ پولیس کے گلے آ جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اگر بھائی کتنا ان کے پاس اچھے خاصے ٹوکن بھی نکلے رہی ہیں وہی جو جس پر ایکی چل رہی تھی یہ وہی جو باگے جا کے دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اصر میں ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا ہاں رہا سر تو پھر آگے ان کے بڑا مائنسٹ چلتا ہوتا ہے خاتون کا نام لے رہے ہیں کہ اس سے لکھے ہیں اب یہ اس سے پوچھتے ہیں یہ کس نے یہ ایک ٹوکن لیا تم لوگوں نے آگے کس نے دے رہے ہیں خانے کا سکوٹھ رہے ہیں یہ کس نے دے رہے ہیں تو یہ بتاو کب سے پی دے رہے ہیں یہ پندرہ سال ہوگا ہے یہ پیتے ہیں یہ پیتے ہیں کہ دے رہے ہیں میں قریب رہے ہیں تمہارے پیشے کافی ٹائم سے کیا ہے تو تم لوگوں کو کیو استعمال کیا جاتا ہے ملکہ ملکہ ترامہ یہ ترامہ کو دیا جاتا ہے اتنی بھرے تھالیاں کے آگے دے دو نہیں نہیں یہ تھلیاں تو وہ خود دیتی ہیں دانیں ہمارے کو دیتی ہو بیچنے کے لئے دے دو آگے دم آگے بیچنے کو دیتی کیا نام شامو نام ہے بلو جڈل کے پل کے نیچے جوپڑیاں بنی ہیں وہاں ہی رہتی ہے اس کی کوئی انفرمیشن آپ کے پاس پہلے بھی تھی اس کی پیشے لگے ہوئے تھا آپ لوگ بلکل لگے ہوئے تھے اس کی دیکھی ایک ہفتہ سے چل رہی تھی تو اسی عورت کا نام جو کنفرم رہتا ہوئی بلکل اسی عورت کا نام کنفرم ہو رہا تھا لیکن یہ کہ اس کا ہمیں یہ نکان فرم رہتا ہے مال کہاں رکھتی ہے کس کو تھوڑا بیچتی ہے تو آج ہمیں صبح صبح یہ لوگ مل گئے کیونکہ کافی حصے سے لگے ہوئے تھے بلکل ہم لوگ آپ ساتھی لگے ہوئے تھے تو یہ مال لکتی تھے یہ مال جوپڑی پہ جاتی ہے وہاں سے واپس آتی ہے ہم لوگوں کو بولتی ہے اوپر چکل لگا رہا ہو ہم اوپر جاتے ہیں جوپڑی کی طرف جاگے پھر آجاتی ہے ہم جب نیچی آتے تو نیچی ہوتی ہے کسی ایسے بندے کو نہیں دیتی ہے یہ جائے گا ہے کوئی اور بندے نہیں نہیں خاص خاص بندے جیسے ہوں نے ہر بندے کو نہیں دیتی کنتے کارند ہیں اس کے ایسے جن کو دیتی ہے بھائی گنتی ہے جو موالی ہیں جو ہماری تنہ ان کو دیتی ہے 20-30 موالی ہیں اتنا کتنا نکل جاتے ہیں ایک دن میں نکل جاتے ہیں یہ دو تین سو دانے نکل جاتے ہیں یہ عورت کیا ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو اکثر سلکوں پر لیک مانگتی اور گاڑیاں ساف کرتی عورتیں دکھائی دیکھتی ہیں اکثر کچھ جگہوں پر بہت سی جھوپرییاں دکھائی دیتی ہیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ اپنا سر چھپانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کچھ مافیا ایسے ہوتے ہیں جو ان جگہوں کا استعمال اپنی آماد گاؤں کے طور پر کرتے ہیں یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اس طرح کا کام سرانجام دے رہا ہوتا ہے ایسہ نگری قبرستان سے آگے پل کے نیچے دیکھنے والی یہ جھوپرییاں دراصل یہیں سے اس کام کو سرانجام دیا جا رہا تھا ایسے چو ساکر صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کا مشن ترتیب دیا ابھی آپ لوگ کو پتا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے ایک ریٹ پر وہاں خاتون ہے اس کا نام ہے شامو مل گیا مل گیا یہ تھا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا نظرین ہوتا ہے یہ درگز والے انگر بلکل صبح صبح اپنا کام شروع کرتے ہیں بلکل اللہ مورننگی کام شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اب بیشنے کے لئے کارندے رکھتے ہیں وہ وہ ہی رکھتے ہیں جو اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں جو درگز کے یوز ٹو ہوتے ہیں اور ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ظاہر ان کے ساتھ بندہ کرے تو کرے کیا تو یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اور اسی چکر میں جو ابھی دو بندے جو پکی تھے جن کے اوپر کافی ٹائپ نظر تھی اور اب جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کس طرح اس کو منیج کیے جائے گا ہم نے سلیم کو اس عورت سے منشاعت خریدنے کے لئے بھیجا یہاں پہ ایک قاتون ہے اور وہ کافی ٹائپ دفعہ بند بھی ہو چکی ہے جو انفرمیشن اب تک ملی ہے اور وہ ان کی مین پیڈلرز ہیں ہمیں سلیم پہ بلکل بھروسہ نہ تھا کیونکہ یہ شخص منٹوں میں رفو چکر ہو سکتا تھا اس وجہ سے اس جگہ کو پوری طرح کھیل لیا گیا اب یہ سارے دیکھ رہے ہیں ان کی انفارمرز ہیں یہ سب یہاں سے انفارم کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کیونکہ پورا ان کو ایک ٹوکن دے کے بیچاروں سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے ہم باہر کھڑے سگنل کا ویٹ کر رہے تھے میں آپ کو بتاؤں بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی ریٹ کرنا کیونکہ چلتی بھی روڈ ہے کہاں کون انگا انفارمر کھڑا ہے ہمیں نہیں بتا اب یہ نالے کے نیچے اتر کے جا کے ریٹ کرنی ہے جیسے ہی ہمیں سگنل موصول ہوا ایسے ہی ہم نے اس جگہ پہ دابا بول دیا یہاں سے وہ عورت جس کا نام شامو تھا ہمارے ہاتھ آگئی لیکن ایک اور عورت وہاں سے رفو چکر ہو گئی ان لوگوں کے مقبر باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محض ایک پڑیا کے لیے ان کو انفارمیشن دیتے ہیں اس جگہ کی تلاشی لی گئی تو اس جگہ سے منشیاد برامت ہوئی یہاں پر بہت سی جوپنیاں تھی لیکن اس میں کون کون ملوث تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا ہمیں ایسی ریٹ پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عوام کا رش اکثر بڑھ جاتا ہے اور یہ لوگ اس رش کا فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں اس جگہ سے منشیاد اور اس عورت کو گرف میں لے کر تھانے آیا گیا موسیقی 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 اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ منشیات کہاں سے لاتی ہیں کھانے آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت پہلے بھی کافی دفعہ بن ہو چکی ہے اس عورت نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ منشیات کا کام کرتی ہے دوسرا لوگ بھی دیکھیں بھاگ جاتا ہے ہمارا نام سے نہیں کوئی آتا ہے اسے نیچے سر تم بیشتی ہو ہاں نیچہ ہم بیشتے ہیں روز کی تمہاری کوئی دو ڈائلاک روپے کی سیل ہے نہیں 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 صاحب جب آہ نوٹوں کے ایک تھیلی دی رہی ہو دو ڈائلاک روپے کی سیل ہوگی تمہاری نہیں نہیں آٹھ ہزار کا نو ہزار کا اسے سیل ہوگی بچوں لوگوں کے طبعہ ہرے یہ کسی کا بچہ ہے کھانا کسی کا بچہ آج کیسی زندگی جی رہا ہے جانوروں جیسے تو در نہیں ہے تمہیں قانون کا کوئی پکڑی کریں ہے ڈر کیوں نہیں ہے پکڑی گئی پھر بار آگئی کیوں بار کیسے آتی ہو پسکو ہمتہ سزا کاٹ کاٹ کے آتا ہے سزا کاٹ کے آتا ہے بڑا اہم مسئلہ ہے جی اور اس وقت میں بڑی کاروائی بھی کیا رہے ہیں پروفیشنل ہیں ڈائم پروفیشنل اور انہیں سی سے کوئی وہ نہیں پڑتا ہے فرق نہیں پڑتا ہے کس کی نسل تباہ ہو رہی ہے کس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے انہوں نے بھیجنا ہے ان کے اندر کوئی شرم ہے آج جائیں گی پھر پولیس اپنے طور پر ایف آئی آر کاٹ کے بیجے گی پھر شاید یہ باہر آ جائیں گی پھر ہم اس شامو عورت کو پکڑ رہے ہوں گے اور دکھنے میں شاید لوگوں کو لگ رہا ہوں گے کسی مضبون سی عورت کو پکڑ گیا لیکن میں آپ کو وہ لوگ دکھاؤں گا جو ہیروین کی وجہ سے جن کے پورے پورے گھر تبا ہوں ہیں اور اس وقت میں یہ پی آئی بھی تھانے کی بڑی اچھی کاروائی کافی دن سے اس پر ٹیم ٹارگٹ اور پی آئی بھی تھانا جو ہے وہ کام کر رہا تھا اور ایک بڑی اچھی کاروائی دیکھتے ہیں مالی کیا پروبلمز عمومن فیس کرتے ہیں اس طرح کی ریٹس میں اسی طرح کی پروبلمز ہوتا ہے اصل ہم کسی بھی ریٹس میں جاتے ہیں تو ان کے انفارمر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو ان رستوں پر بٹھا دیا جاتا ہے جاتا ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ پولیس ان رستوں پر آئے گی ان کو ٹوکن دے کے وہ اپنا نشہ کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ نظر رکھتے ہیں پولیس کی کہ پولیس آجائے یا سپیشل والے آجائے یا کچھ ایسا ان کو کچھ نکلو حرکت نظر آئے اور ان کو ایک آٹھ ٹوکن دے دیں ہوں گے پورے دن میں اس کام کے لئے اس کام کے لئے ان کو ٹوکن زاہر ہے ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے اچھا ان کے بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ وہ ساتھ میں ایک ندی چل رہی تھی اور جب پولیس ریٹ کرتی ہے تو یہ اپنا بچنے کے لئے فوری طور پر مال اس میں پھیک دیتے ہیں جو کہ ہوا بھی ہوگا بھی نہیں مال تو ہمیشہ ہی پانی میں پھیکتے ہیں اور ہیرون کے یہ ہوتا ہے کہ جب پانی میں گر جائے یا زمین پر گر جائے اس کو ختم ہو جاتا ہے جس میں ایک عورت ان کی نکل بھی گئے لیکن پھر بھی ایک بڑی سکسیسفل ریٹ تھی یہ پی آئے بھی دھانے کی ان کی لاشیں اکثر یہاں پر ہمیں نظر بھی آتی تھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ عورت اپنا کام سر انجام دیتی ہے پکڑی جاتی ہے اور پھر بڑے مزے سے باہر آکے اپنا یہی کام شروع کرتی تھی پہلے بھی کہی بار پکڑی گئی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس بیل کرانے سے لے کے وکیلوں تک کی رخم موجود ہوتی ہے ان جگہوں پر رہنے کی وجہ صرف اور صرف عوام اور پلس کی آنکھوں میں دھول جوکنا ہے جسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پی آئے بی کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں پر لائن لگا کر منشیات فروخت ہوتی تھی ہم نے ایک بار پھر وہاں کی گلیوں کا دورہ کیا ہم پی آئے بی کی گلیوں میں موجود تھے ہم نے وہاں کی عوام سے رائے لی اچھا تھی ناظرین صرف میں پی آئے بی کی مین مارکٹ میں موجود ہوں اور پی آئے بی میں جہاں پر اگر ہم پہلے کی بات کریں تو منشیات فروشوں کی یہ بڑی آماجگاہ تھی ابھی بھی یہاں پر ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں اب یہاں کی ہم عوام سے بوچھیں گے اس وقت یہاں کی کیا صورتحال ہے پہلے بہت زیادہ ملتی تھی ابھی بہت کنٹرول ہو گیا بہت اچھا ہے ابھی جب سے میں آیا ہوں پہلے دیتا لے کے آتے تھے ابھی ماشاءاللہ نہیں ابھی پہلے سے بہتر ہے پہلے پورٹری بیٹھے ہوتے تھے جہاں پہ ابھی ختم ہو گیا بیلکک میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ بائکیں کھڑی ہوتی تھی اندر سے بندہ آتا تھا دلیوری دیکھے جاتا تھا یہ بات ہو یہ روڈ تک ہوتا تھا راشری اپنا یہاالا ڈال ہے نا یہاں تک ہوتا تھا بیٹرول بام دک اتنا راش ہوتا تھا اچھے رازین یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس جگہ کا نام تھوڑا بودھ بنگلہ بھی ہے لیکن بودھ بنگلے تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر پہلے منشاعت فروش بیچا بھی کرتے تھے یہاں بیٹھ کے اور یہاں بیٹھنے کے بعد یہاں بیٹھنے کے بعد یہاں منشاعت پی بھی جاتی تھی بڑے پیمانے پہ یہ تمام دیواروں کا آپ کا کونہ بتائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا یہاں پر ایک پورا پروپر سپیس دی بھی تھی کہ بھی آپ آرام سے آئیں بیٹھیں پیئیں یہاں ان کے لوگ ہوتے تھے اور اب یہ ہے کہ اس طرح بکتی نہیں ہے یہاں پہ میں نے سنیا کہ پہلے منشاعت بھی بکتی تھی اور یہاں بہت بیٹھتے بھی تھے لوگ پہلے بکتے تھے بہت پہلے منشاعت پی دیتے ہیں اور بچے بھی ساتھ ہوتے تھے یہاں پر لاش پڑی ہوتی تھی ان کے لاش پڑا ہو تو اس کے دماغ میں کڑے پڑے ہوئے تھے میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں میں نے سنیا کہ ماضی میں منشاعت فروش بھی آیا کرتے تھے اور پینے والوں کی لائن لگی ہوتی تھی بات سچ ہے ہاں ایسا ہی تھا کتنے لوگ آپ دیکھتے تھے در پینے والے کم سے کم نہیں سو ڈیٹھ سو کی تعداد میں ہوتے تھے عورتیں بھی ہوتی تھی اس میں ہاں لیڈیس ہوتی تھی جو یہاں پر ان لوگوں نے سمجھو اپنا ایک ٹھکانہ بھی بنایا تھا اچھا میں نے سنیا کہ زرین ہوتل کی پیشو گلیاں دیں ادھر بڑی منشاعت بکتی تھی ایسا تھا بڑے جب پہلے من روڈ پہ بکتی تھی اب ان گلیوں کے اندر اگر ہم جائیں گے تو یہ گلیاں بھری بھی ہوتی تھی منشاعت فروشوں سے ابھی تو بھارال وہ کریک ڈاؤن ہو گئے لیکن اب آپ خود بتائیں کہ اس گلی کے اگر ہم اندر ریٹ کرے تو پہلے تو موبائل نہیں جا پائے گی اور اگر موبائل پولیس اہلکار آئیں گے بھی تو اس کو کس طرح منیج کریں گے یہ آپ دیکھیں کوئی یہاں سے نکل جائے گا کوئی یہاں سے نکل جائے گا اور یہ کیونکہ ان لوگ یہاں پر بڑے موجود ہوتے جو انہیں بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پر ریٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا مطلب یہاں پہ نکل بھی آتے تھے لوگ اور یہ پتلی پتلی گلی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں آگے بھی آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گا تو بہت پتلی پتلی گلی ہیں اور ان گلیوں کے اندر کھلیاں یہ کام ہوتا تھا یہ پوری جگہ آپ کو کالے نشانوں سے نظر آرہی ہوگی ادھر بڑا بیٹھ کے پیا کرتے تھے اگر ہم بات کریں ماضی کی تو یہاں پر ہمیں اکثر لاشیں تائرتی بھی نظر آتی تھی جو بجارے بنشاد پی کے اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں ان کی لاشیں اکثر ہمیں نظر بھی آتی تھی اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی رہتی تھیں آجین عزیز و خوائن صاحب تو ایس پی گلشن شانواز صاحب موجود ہیں اور ابھی آپ نے گریٹ دیکھی ڈرکس کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر ہم گلشن زون کی بات کریں تو ڈرکس کے حوالے سے کافی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں شانواز صاحب سب سے پہلے میں جانا چاہوں اس وقت کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں سے آپ کو زیادہ کمپلینز آتی ہیں اور یہاں پر جو آپ لوگوں کا زیادہ فوکس ہے کہ ادھر ڈرک کی زیادہ استعمال ہو رہی یہاں فروخت ہوتی ہے ابھی اوورال جو ہمیں کمپلینٹس تھی کہ یہ چند علاقے بڑے جو مقصود تھے ڈرکس کے حوالے سے وہاں پہ کافی ریڈز کر کے کریک ڈاؤن کر کے وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن جو زیادہ شکایت محصول ہوتی تھی ہمیں وہ پرانی سبزی منڈی ہے پی آئی بی تھانے کے علاقے میں سچل گوٹ ہے سچل تھانے میں اور الاسف اسکوائر ہے سچل تھانے میں وہاں پہ بسوں کے اڈے ہیں اور جو بسیں باہر سے آتی ہیں وہاں سے کوئی سپلائیز چلتی تھیں اور عزیز بھٹی تھانے کے ایریا میں ڈالمیا ہے شانتی نگر ہے یہ کچھ ایریاز تھے جو نوٹوریوس تھے لیکن اب وہاں پہ سچوشن کافی بہتر ہے چھے مہینے کی ہم کارکردکی کی حوالے سے پوچھیں تو آپ نے کتنے کیسز ایک اندازے کا مطابق کی ہوں گے اور کتنے لوگا اریسٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے میں اگر آپ کو ایکزیکٹ فگر دوں تو اس میں میرے پاس جو بھی فگرز ہیں 2019 میں دو سو بیاسی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ڈرگز کے خلاف اور چار سو ستائیس بندے جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں ڈرگز کے حوالے سے ایک سو ساٹھ کیجی چرس ریکاور ہوئی ہے دو کیجی ہیروین ریکاور ہوئی ہے اور ایک کے جی آئیس ریکاور ہوئی ہے میرے علاقے سے 2019 کے دوران آپ کی سمجھتے کہ چیز نے اور لوگوں کی بھی زمداری بنتی ہے کہ اس چیز کو روکنے کیونکہ ہمارے ہاں سارا ملبا اٹھا کے پولیس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی پولیس نے روکنا ہے لیکن آپ کی سمجھتے کہ اور لوگوں کی بھی زمداری ہے کہ اس چیز کو روکنے نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی تو ایک سوشل ایشو ہے اس سوشل ایشو کو اکیلے پولیس کا ادارہ تو ایڈریس نہیں کر سکتا اس سوشل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنی ایفرٹس لینی چاہیے اداروں کو اپنی ایفرٹس لینی چاہیے سوسائیٹی کو اور سیویل سوسائیٹی کو اپنی ایفرٹس لینی چاہیے یہ گیارہ پولیس سٹیشن اچھے خاصے ہوتے ہیں تو اس پر آپ کی جانب سے کیا احکام آتے ہیں اس میں ایک تو ہم یہ بڑا کلیر کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کام کسی پولیس والے کی سرپرستی میں نہ ہوں ان پاسٹ پولیس پہ الزام لگتے رہتے تھے کہ یہ پولیس جو ہے یہ ٹرکس بکوانے میں شاید پولیس خود الزامے سے ہے دوسرے نمبر پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر ایک ایسا مطلب گروپ ہو ایک ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے جو ہمارے انفارمر بنیں جو ہمیں انفارمیشن دیں کے لیے اچھا یہ جو آپ نے بات کری پبلک کی اچھا کہ ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے ایک آم آدمی کے اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور میں جا کے پولیس کو داؤں گا تو یہ پولیس مجھے ہی مدعی نہ بنا لے یا مجھے آگے نہ کر دے تو یہ کانفیڈنس کس طرح ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہے لیکن ایک آم آدمی کو آپ اس کے حوالے سے کیا مسئل دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یا کیا پروسیجر ہوگا اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے تمہیں کیا کریں بلکل آپ کی بات ٹھیک لوگوں میں ابھی بھی جو ہے وہ خوف موجود ہے کہ وہ پلیس کے ساتھ اس طرح کو اپریٹ نہیں کرتے لیکن بلکل کرنا چاہیے آپ جو آپ دیکھتے ہیں ان کو میرے خیال میں اب پلیس جو ہے وہ پہلے سے کافی مضبوط ہے انلائک کے پہلے جو مافیاس تھے وہ بہت سٹرونگ تھے تو اب لوگوں کو پلیس پہ ٹرس کرنا چاہیے پلیس کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ ان کے بھی فائدے میں اور پلیس کے بھی فائدے میں اچھا بلکل جی کیونکہ ابھی پی آئی بی کی اگر میں بات کروں میں نے ابھی اس پہ پروگرام کیا پورا وزٹ کیا تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ اس طرح کام نہیں ہے چھوڑی چھوپے کو ایک آد دو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس طرح جو ایک بڑے پیمانے پہ ہو رہا تو نہیں ہو رہا اور جو اگر عوام کے پاس کوئی انفرمیشن ہو تو کسی بھی طرح کی تو پولیس سے ضرور شیئر کریں یہ جو آپ کے ذہن میں پرانی پولیسنگ چل رہی ہے کہ جی ہم جائیں گے اور ہمیں ایک بٹھا لیا جائے گا بیسا کچھ نہیں ہوتا اب بڑے راستے کوئی میسیج شان آواز میں تمام دیکھنے والوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو ہے جو منشاعت ہے وہ ایک اکیلے ایک انسان کی زندگی خراب نہیں کر رہی ہوتی وہ پورے خاندان اجاد رہی ہوتی ہے تو اس منشاعت کے خلاف جتنا بھی ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے ایس پیرنٹس ایس پلیس افسر ایس میڈیا پرسن یا ایون ایس ای سیویل سائٹی تو اس کے خلاف ہمیں سخت سے سخت اعتامات لینے چاہیے اس چیز کو ہماری سائٹی سے ختم ہونا چاہیے منشاعت دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ رہی ہے اس پر لڑنا صرف کسی ایک یا دو اداروں کا کام نہیں بلکہ ہم سب کو مل کے اس سے لڑنا ہوگا نوجوان نسل میں اس کا روجان بڑھتا جا رہا ہے کوئی فیشن کے طور پر پی رہا ہے تو کوئی ٹینشن دور کرنے کے لئے پی رہا ہے لیکن یہ ان تمام باتوں کا حل نہیں اس کیلت میں پڑھنے کے بعد آپ کا انجام بہت بہانک ہوگا جو تھوڑا سا ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دکھانے کی کوشش کیا اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو لوگوں میں یہ زہر بیچ رہا ہے تو اس کی انفارمیشن ہمیں ضرور دیں آپ کا نام سے غیراز میں رکھا جائے گا اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگیٹ کی ٹیم بسہ بنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس اس وقت سکرین پر آرہا ہوگا اگلے ہفتے پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مزبان شہری کو یاد دیجئے چلانے کے بعد